اگر آپ نے کبھی ویپاسنا میڈیٹیشن ٹرائے نہیں کیا ہے تو ضرور ٹرائے کرنا اگر آپ ٹرائے نہیں کرو گے تو آپ لائف کے بہت بڑے ماجک سے بہت زیادہ دور ہوگے یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرنس سے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے ویپاسنا میڈیٹیشن کیا ہے اور کر کے آنے کے بعد میری لائف میں بہت زیادہ چینجھ آئے ہیں تو ویپاسنا میڈیٹیشن کرتے سمجھ جو beginners ہوتے ہیں انہیں پانچ rules کو follow کرنا پڑتا ہے اور جو old student ہوتے ہیں جنہوں نے ایک بار بھی cruise کیا ہے انہیں آٹھ rules کو follow کرنا پڑتا ہے تو آج کے ویڈیو میں ڈیٹیل میں انہی rules کے بارے میں بات کرتا ہوں تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویپاسنا میڈیٹیشن میں جو فرس سب سے بڑا rule ہے وہ ہے آرے مون آپ کو نو دنے دکھ کڑائی سے آرے مون کا پارن کرنا ہے آرے مون کا پارن کرتے تھے میں آپ verbally اور اشاروں میں کسی سے باتیں نہیں کرتا اگر آپ اشاروں میں بھی کسی سے باتیں کرتے ہو تو آرے مون ٹوٹ جائے گا تو نو دنے دکھ آپ کو اس چیز کا دھیان دینا ہے اب جب میں گیا تھا تو میں نے بھی zero day پہ کچھ دوست بنا دیئے تھے ان دوستوں کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی باتیں کرنے کا کبھی کبھی من ہوتا تھا تو میں اس چیز کو avoid کرنے کے لیے try کرتا تھا بھی نیچے دیکھ کے چلوں جسے میں ان سے eye contact نہیں کرتا تھا eye contact نہیں کرنے کی وجہ سے پھر باتیں نہیں کرتا تھا میں ان سے تو آرے مون کا پارن کرنا کیوں ضرور یہ جب ہم وپاسنا کی سادنہ کرتے ہیں تو ہر کسی کو ایک الگ الگ feeling ہوتی ہے یا ایک حساب سے آپ بول سکتا ہے سمجھ جنائیں ہوتی ہیں ہر کسی کو سیم نہیں ہوتی ہیں تو کسی کو وہ ہو سکتی ہیں کسی کو نہیں ہو سکتی ہیں تو جب وہ اگر باتیں کریں گے تو ایک دوسرے سپنی feeling shares کریں گے اور جس کو نہیں ہوتی وہ اور زیادہ negative feel کرے گا کہ مجھے کیوں نہیں ہو رہا تو اس چیز میں آپ کا meditation اور disturb ہو جائے گا تو اس چیز سے بچنے کے لئے آرے مون کا پارن کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو نو دن بیپاسنا میں کچھ بھی feel نہیں ہو رہا پھر بھی اگر آپ آرے مون کا اچھے سے پارن کرتے ہیں تو بہت اچھا result دیکھنے ملے گا اور آرے مون کا پارن کرنے سے آپ ایک چیز سے اور بچھو گے جھوٹ بولنے سے اب جھوٹ بولنا مطلب وہاں پر وہ جھوٹ بولنا نہیں کبھی کبھی ہم کچھ چیزوں کو بڑا چڑھا کے بول دیتے ہیں اگر آپ کو آچھارے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے سمیرنا feel ہو رہی ہیں تو ہم کبھی کبھی اسے بڑا چڑھا کے بول دیتے ہیں کیونکہ جو نہیں ہو رہا اسے بھی بتا دیتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے آرے مون کا پارن کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ نورملی لوگوں سے باتیں کرو گے تب ہی بھی آپ اگر اس نے کچھ چیزیں پوچھی کہ آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے اگر نہیں بھی اچھا چل رہا ہے تو ہم اپنے ایک اگمیر اچھی بنانے کے لئے ہی بولیں گے کہ بہت اچھا چل رہا ہے کچھ بڑا چڑھا کے بولیں گے تو ان سب چیزوں سے بچنے کی آرے مون کا پارن کرنا بہت ضروری ہے جو سب سے بڑا رول ہے وہ ہے برمچارے کا بپاسنا میریٹیشن کرتے سمیں آپ کو برمچار کا کڑائی سے پالن کرنا ہے بپاسنا میریٹیشن کرتے سمیں فیمیلز اور میلز دونوں کے ایریاز الگ الگ ہوتے ہیں جس سے ان کا آپس میں کانٹیک نہیں ہوتا اور میلز فیمیلز کی ایریاز میں نہیں جا سکتے اور فیمیلز میلز کی ایریاز میں نہیں آ سکتے اس چیز کا دھیان رکھنے کے لئے جب آپ کھانا کھانے بھی جاتے ہو تو وہاں پہ بیچ میں پردے لگے ہوتے ہیں تھرڑ جو سب سے بڑا رول ہے وہ ہے آئنسا آئنسا مطلب کسی بھی پرکار کی کوئی ہنسا نہیں کھنی ہے بپاسنا میریٹیشن کا تصمیں آپ کو اس چیز کا دھیان دینا ہے کہ آپ جان بوجھ کی کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے جیو کی بھی ہتھیانہ کریں اور اگر آپ فوڈ کی لائن میں ہیں اگر آپ کھانا کے لئے کھتار میں ہیں تو اس کھتار میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے اسے دھکا مکی نہ کریں یہ بھی ہنسا کے اندر ہی ہاتھا ہے تو اس چیز کا بھی آپ کو جھان اپنا ہے جو فوڈ سب سے بڑا رول ہے وہ ہے چھوٹے نہ کرنا اب جب ہم جانتے ہیں تو زیرو ڈیز کے دینی ہمارے سب بیلیو بلز جمع ہو جاتے ہیں تو چھوٹے کرنے کے لئے ایسے تو کچھ بچتا نہیں ہے پھر بھی آپ کو جھان دیکھنا ہے کہ جلتی سے بھی آپ کسی اور کا سامان چھوڑانا لیں بیپاسنا میڈیٹیشن میں رہتے ہوئے وہ آپ کو لگانے کو بوجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے روم پر لگانا تو لگا سکتے ہو پر میں دسو دن جب تک تھا وہاں پر میں نے کبھی لگ کا یوز نہیں کیا تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی اس چیز کی سب سے بڑا رول ہے وہ ہے کسی بھی پرکار بیپاسنا میڈیٹیشن کرنے بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جن کو نشیلے پرداد کی لدھ لگ چکی ہوتی ہے تو اس لدھ کو چھوڑانے کیلئے بھی آتے ہیں وہ تو اس دوران آپ کو بہت زیادہ فیل ہوگا کہ میں اس چیز کا تھوڑا سا یوز کرلوں میں یہ ایسا کرلوں ایسا کرلوں تو چائے کرنا اس کو کرنا کیونکہ آپ جتنا اس چیز پر حیث کرو بیپاسنا میڈیٹیشن کی برس اس سے چھوٹ کر آپ مدد ملے گی جب بیپاسنا میڈیٹیشن آپ کرو گے تو آپ سمجھو گے کتنا سموید ناؤ کا پورا ایک میڈیٹیشن ہے اگر آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا ہے جس میں پورا ڈیٹیئر میں بات کی وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے کیا نہیں فیل ہوتا ہے اور کیسے میڈیٹیشن کرنا ہوتا ہے یہ جتنے بھی رول ہے وہ بیگنر کے لئے پانچ رول سے جو انہیں فالو کرنے پڑتے ہیں جو اول سوڈنٹ ہوتے ہیں انہیں تین اور فالو کرنے پڑتے ہیں جو فرس رول ہوتا ہے کسی بھی پھلکار آرام دائک آسن کا یوز نہیں کرنا ہے اور اوچھے آستان پہ نہیں سونا ہے مطلب جیسے ہم نورمال بیٹ پہ سوتے ہیں تو ویپاس نمی ایڈیٹیشن کرتے سمیتھ دسو دن نیچے ہی سونا پڑتا ہے اس رول کا انہیں پہلن کرنا پڑتا ہے ساتھو بڑا رول ہے شام کے ناس میں کھالی نیمبو پانی پینہ ہے مطلب جو بگنرز ہوتے ہیں کھانے کے لئے کچھ سامان دیا جاتا چائے دی جاتی ہے اور بہت دو تین سامان دی جاتے ہیں پر جو سامان شام کے ڈائم پینے شام کے لائم پہ اگر آپ اس ساتھو نیام کو فالر نہیں کرنا چاہتے ہو تو آچار سے بول کہ آپ اس نیام کو واپس نہیں سکتے ہو اور اس کے بعد شام کا جو normal کھانا بگنرز کھا رہے ہیں وہ آپ کھا سکتے سب سے بڑا رول ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ کو 2 گھنٹے کی سادھ کرنی ہوتی ہے تو بیپاس نیام میڈیٹیشن کرتے سمیہ ایسے تو ہمیں ٹوٹل 12 گھنٹے سادھ کرنی پڑتی ہیں پر جو ڈوڈ سوڈن ہوتے ہیں انہیں 2 گھنٹے سادھ کرنی چاہیئے سادھ سادھ کرنی ایک لائک سے یہ ویڈیو کتنے لوگوں تک شیئر ہوگا اور ان کی بھی مدد ہوگی اور اگر آپ کو اپس میڈیٹیشن سے جوڑے کوئی بھی سوال ہے تو مجھے کمنٹ سکشن میں ضرور لکھ بتانا میں ان کا آنسر دینے کی کوشش ضرور کروں گا